بٹتا ہے کائنا تمہیں صدی کا بطول کا بٹتا ہے کائنا تمہیں صدی کا بطول کا بٹتا ہے کائنا تمہیں صدی کا بطول کا سلطان دو جہان ہے بابا بطول کا سلطان نے دو جہان بابا اور سچ ہے کہ میری امہ بھی ان کی کنیز ہے سچ ہے کہ میری امہ بھی ان کی کنیز ہے ہے سچ ہے کہ میری امہ بھی ان کی کنیز ہے میرا ہے ہے باب دادا بھی منگتا بطول کا میرا میرا ہے باب دادا بھی ہے اور شامی بزار شام میں حیران تھے کھڑے شامی بزار شام میں ہیران ہیران تھے کھڑے شامی بزار شام میں ہیران تھے کھڑے قرآن پڑ رہا تھا وہ بیٹا بطول کا قرآن نے پڑ رہا تھا وہ بیٹا بطول کا اور نظروں سے میں نے چوم مہیں چو خٹے کو بار 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 نظروں سے میں نے چوم مہیں چو خٹے کو بار بار کے بار ہاں دیکھا ہے میں نے بار ہاں ہجرہ بطول کا دیکھا ہے میں نے بار ہجرہ بطول بطول کا بٹ تاہ کائنات میں صدق بطول کا اس نے ایک شیر پڑھا تھا شامی بزار شام میں کھڑے ہیں حیران تھے شامی بزار شام میں حیران کھڑے تھے کیوں کہ پر رہا ہے قرآن بیٹا بطول کا کیا کہنا چاہتے ہیں یعنی جب کربو بلا سے نوہ سعی رسول شہزادہِ بطول حضرتِ سیدنا امامِ خسین عالی مقام علیہ السلام جب شہید ہو گئے ہیں اور آپ کا سرِ اقدس کو لے کر کے یزیدی لوگ جا رہے تھے تو امامِ عالی مقام علیہ السلام کا سر نیزے پر تھا وہ دنیا کو یہ بتا رہے تھے کہ کٹنے کے بعد بھی میرا سر بلند ہے اتنا ہی نہیں بلکہ شام کے بازار سے جب یہ چل رہے تھے کافلہ اور امامِ پاک کا سر نیزے پر تھا تو نیزے پر کٹا ہوا سر بھی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور اسی قرآن کی تلاوت کو سن کر کے شامی لوگ بڑے شان تھے پھر سے سن 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 امامی بازار شام میں حیران تھے کھڑے قرآن پڑھ رہا تھا وہ بیٹا بطول کا قرآن پڑھ رہا تھا وہ بیٹا بطول کا بٹتا ہے کائنا آتم صدقہ بطول کا